بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں اے سنساری یہ ویڈیو بیان سنیں جناب شیخ فادل سلیمان صاحب عنوان ہے قرآن کی دس مخلف قرآت یہ سنیں آپ میں یہاں لندن اپنے گھر پر بلانے اور قبول کرنے کا شکریہ آپ کا انٹرویو کرنا ہمارے لئے اعزاز کی بات ہے میں گفتگو کا آغاز یوں کروں گا کہ فادل سلیمان کون ہے کیا آپ مختصرہ اپنے بارے میں بتانا چاہیں گے بہت بہت شکریہ فادل سلیمانی ایک مصری مسلمان ہے میں انگلینڈ میں لندن میں رہتا ہوں میں ایک گیم ڈیولپر ہوں میری چار گیمز ہیں میں ایک قرآن ٹراسلیٹر ہوں میں بریجس فاؤنڈیشن کا ڈیریکٹر ہوں یہ کوئی گیس اسٹیشن نہیں ہے جس میں میں کام کرتا ہوں یہ ایک ادارہ ہے جو اسلام کا تعرف نہ صرف غیر مسلموں سے بلکہ مسلمانوں سے بھی کراتا ہے اور مسلمان پبلک سپیکرز اور پریزنٹرز کی تربیت کرتا ہے بنیالی طور پر ایک الیکٹرونکس انجینئر ہوں نائن الیون کا زندہ بچ جانے والا فرد ہوں اور بہت کچھ تو قرآن مجید عربی میں کیوں نازل کیا گیا اس میں ایسی کیا خاص بات ہے یہ ایک بہترین سوال ہے جس کا مجھے اس وقت تک جواب نہیں ملا جب تک میں نے قرآت نہیں پڑی قرآت قرآن مجید کی تلاوت کے دس مختلف طریقے ہیں اور میری رائے میں یہ قرآن مجید کا اصل موجزہ ہے قرآت کی مختلف اقسام قرآن مجید کے موجزوں میں سے ایک ہے اور یہ صرف عربی زبان ہی ہے جس میں مختلف اعراب جیسے کہ زبر پیش وغیرہ کی وجہ سے تلاوت کی جا سکتی ہے ابھی میں نے عبرانی زبان کا ایک کورس کیا اور مجھے پتہ چلا کہ عبرانی میں بھی اعراب ہیں جیسے کہ وقفہ وغیرہ پھر میں نے کہا ٹھیک ہے قرآن مجید عبرانی زبان میں بھی نازل ہو سکتا تھا پھر مجھے معلوم ہوا کہ عبرانی زبان میں اعراب حال ہی میں سلہ الدین ایوبی کے دور میں موسیٰ بن محمون نے شامل کیے ہیں تو یہ صرف عربی زبان ہی ہے جو قرآن مجید کے اس بنیادی موجزے پر پورا اتر سکتی ہے جو کہ قرآن کے مختلف لہجے ہیں قرآن کے لہجوں کے درمیان دو طرح کے فرق ہیں ستر فیصد جو فرق ہے وہ صرف پرفارمنس کا ہے اس سے معنی پر کوئی اثر نہیں پڑتا جیسا کہ مثال کے طور پر یہ صرف پرفارمنس ہے اس کا یہی مطلب ہے لیکن کچھ ایسے فرق بھی ہیں جو معنی پر اثر ڈالتے ہیں جیسے کہ مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام یہاں پر ایک سبجیکٹ ہے لیکن ایک اور قرآن ایسی بھی ہے قرآن ابن القصیر المکی امام ابن قصیر المکی کہتے ہیں کہ پہلی والی قرآن جو ہم عام طور پر پڑھتے ہیں اس کا مطلب ہے اور پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کلمے وصول کیے اور توبہ کی دوسری قرآن میں حضرت آدم علیہ السلام اوبجیکٹ ہے اور رب کے کلمے سبجیکٹ اس کا مطلب ہے حضرت آدم علیہ السلام کو رب کی طرف سے کلمے وصول ہوئے اور انہوں نے توبہ کی اس کا کیا مطلب ہے کلمے کسی انسان کو کیسے وصول ہو سکتے ہیں یہ بہت آرٹسٹک ہے اور ساتھ ہی یہ آپ کی تربیت پر اثر ڈالتے ہیں آپ اپنے آپ اور اپنے دل کی کس طرح پرورش کر سکتے ہیں آپ اپنے قلب و ذہن کو کس طرح صاف کر سکتے ہیں قرآن مجید کی روح سے حضرت آدم علیہ السلام ہمارے پہلے نمائندے ہیں ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ انسان کا فرض ہے کہ وہ رب کی آیات پڑھے اور توبہ کرے توبہ کرنا آپ کا فرض ہے لیکن دوسری قرآن آپ کو بتاتی ہے کہ اگر آپ توبہ کر بھی لیں تو یہ آپ نہیں ہیں جو یہ کر رہے ہیں یہ رب کی آیات ہیں جو آپ سے توبہ کروا رہی ہیں دیکھا آپ نے یہ کتنا شاندار ہے تو معنی مختلف ہے لیکن ایک دوسرے سے متصادم نہیں اور مکمل مفہوم معنی کی لیئرز کا کمبینیشن ہے یہ شاندار ہے اور یہی سب کچھ ہے جس پر ہم نے وبہ کے دوران قرآن میں براہ راز گور کیا دراصل ہم نے قرآن کے فرق پر گور کیا موطرم موصوف کا بیان بظاہر تو ایسے لگتا ہے کہ یہ قرآن کی حقانیت بیان فرما رہے ہیں اور اسے ایک اللہ کی طرف سے موجزاتی کتاب قرار دے رہے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نیا انداز نئی حکمت عملی اختیار کی گئی ہے خیرفہ بن کر زہر گولنا پھر ان کی علمیت کا اندازہ اس سے بھی لگائیے کہ آیت کے ترجمے میں کتنی کتنی ڈسٹرشن کی ہے انہوں نے زیرہ بھیری کی ہے پہلے تو یہ فرمایا کہ اگرچہ یہ عربی ہے عربی میں ہے اور جس پر نازل ہوئی وہ بھی عرب تھے لیکن پھر بھی یہ ایک مختلف زبان ہے جسے وہ نہیں جانتے یہ ایک مختلف زبان ہے جس میں وہی حروف وہی الفاظ استعمال کیے گئے ہیں لیکن پھر بھی یہ ایک مختلف زبان ہے جسے وہ نہیں جانتے تو یہ ایک الگ فارمیلہ ہے اس زبان کی بناوٹ الگ ہے اب یہ کلیر نہیں کیا کہ کون نہیں جانتے مطلب صاف ظاہر ہے کہ اس میں کچھ یعنی اتنے ڈیفرنسز ہیں کہ جو عرب نہیں جانتے اس کے عربی کچھ مختلف ہیں اور عربوں کے عربی کچھ مختلف ہیں پھر آگے ایک آیت بیان فرمائی ہے آپ نے کہتے ہیں کتاب ان انزلناہو علیہ کا مبارک علیتہ دبرو آیاتی 38 over 29 پھر اس کا ترجمہ اس طرح کیا یہ مبارک کتاب جو میں نے تمہاری طرف نازل کی ہے یہ مبارک کتاب جو میں نے تمہاری طرف نازل کی ہے اے محمد تاکہ تو اس کی نشانیوں پر غور کرے سنا آپ نے تاکہ تو اس کی نشانیوں پر غور کرے سامین کرام موصوف نے دو بڑی غلطیاں کی ہیں ایک انجانے میں اور ایک جان بوجھ کر انجانے میں یہ لاعلمی کی وجہ سے وہ غلط یہ ہے کہ انزلنا قرآن کے اندر آیا ہے آیت میں انزلنا انزلنا ہم نے نازل کیا جبکہ موصوف ترجمہ کر رہے ہیں کہ میں نے نازل کیا جس کے عربی بنتی ہے انزلتو انزلتو میں نے نازل کیا جبکہ قرآن میں ہے انزلنا یہ تو ہوگی غلطی علمی غلطی خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے زبان نہ جانے کی وجہ سے یہ ہوئی لیکن آگے جو ہے وہ غلط بیانی ہے قرآن میں ہے کہ اللہ یہ تا دبرو آیاتے ہی تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور کریں کون کریں لوگ اللہ یہ تا دبرو لوگ کریں انہوں نے کر دیا تاکہ تو غور کریں اس کی نشانیوں میں تو غور کریں اس کی نشانیوں میں یہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ یہ زبان مختلف ہے اب قرآن یوں آسانی سے سمجھ نہیں آئے گا تو غور کر رہے گا تب سمجھ میں آئے گا یہ گراؤنڈ بنایا جا رہا ہے دس مختلف قرآت کے لئے یہ گراؤنڈ بنایا جا رہا ہے ورنہ ورنہ کوئی وجہ نہ تھی کہ عربی کے اندر جمع مذکر غائب کے سیغے کو جمع مذکر غائب کے سیغے کو واحد متقلم حاضر کا سیغہ بنانے کی یہ کیا ذلك پیش آگئی تھی اتنی تحریف کرنے کی اب آتے ہیں مختلف قرآت پر فرماتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کے دس مختلف طریقے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کے دس مختلف طریقے ہیں پھر یہ بتاتے ہیں کہ یعنی کچھ الفاظ ایسا ہے جب معنی میں فرق نہیں پڑتا اور کچھ الفاظ بالکل مختلف ہیں معنی مختلف ہوئی آتے یہ خود ہی فرما رہي ہے قرآن مجید کی تلاوت کے دس مختلف طریقے ہیں اور میری راight میں یہ قرآن مجید کا اصل موجزہ ہے قرآن کی مختلف اقسام قرآن مجید کے موجزوں میں سے ایک ہے اور یہ صرف عربی زبان ہی ہے جس میں مختلف اعراب جیسے کہ زبر پیش وغیرہ کی وجہ سے دلاوت کی جا سکتی ہے اہم بات بتانے بھول گیا آپ کو پتہ لگ گیا پھر آپ نے وہ دس قرآن سیکھیں تب قرآن سمجھنے کے قابل ہوئے پھر سمجھنے کے قابل ہوئے اور پھر ایسا سمجھا ایسا سمجھا سمجھا کہ معنوی تحریف پر ڈالی جناب علی میں نے صرف اس بات کا جواب دینے کے لیے یہ جوابی ویڈیو بنائی ہے کہ آپ سمیت سب کو یہ بتا دوں آپ سمیت سب کو یہ بتا دوں کہ یہ ایک سے زیادہ قرآن کی کہانی تو ٹوٹل فیک ہے ٹوٹل فیک کہانی ہے یہ آپ بالکل صفحہ جھوٹ بول رہے ہیں یہاں بیٹھ کر بھائی صاحب یہ قرآن ہے قرآن کسی جہاز ساز کی کاری گری چلنے والی نہیں ہے یہاں پر نہیں چلنے دیتا یہ قرآن اور ایک لفظ ایک لفظ ایک سنگل ورڈ ایک لفظ میں اس کی ساری فنکاری ڈھیر کر دیتا ہے اب دیکھیں ایک لفظ میں کیسے ڈھیر کر دی آپ کی چالوازی حوائد کے اصول کے مطابق معروف کا سیغہ جو ہوتا ہے نا ایکٹیو ٹینس معروف کا سیغہ فائل کا اسٹیٹس بیان کرتا ہے فائل کا اور مجہول پیسیف کا سیغہ جو یہ یہ فیل کا اسٹیٹس بیان کرتا ہے فیل کا بھی کرتا ہے اور مفہول کا بھی کرتا ہے فیل کا اسٹیٹس بیان کرتا ہے جیسے قرآن اس نے پڑھا یہ فائل کی حیثت بتا رہا ہے یہ معروف کا سیغہ ہے اور فائل کی حیثت بتا رہا ہے کہ پڑھنے والا مذکر ہے واحد ہے غائب ہے یہ فائل کا اسٹیٹس نے بیان کر دیا اب آئیے اس کو مجہور میں لیتے ہیں خوریا پیسیوک کے اندر خوریا یہ فیل کی حیثیت بیان کر رہا ہے فیل کی حیثیت قرط کی گئی واحد قرط کی گئی واحد قرط یعنی قرآن کی قرط کی گئی واحد قرط اگر یہاں قرط جمع کے اندر ہوتی ہوتا خوری او کیا ہوتا خوریا سے ہوتا خوری او قرطیں کی گئی یہ بات قرآن نے دو جگہ بہن کی ہے کہ ایک قرط ہے دو جگہ بہن کی ہے سیون اوبر ٹو زیرو فور اور ایٹی فور اوبر ٹوئنٹی ون کے اندر لہذا صرف ایک لفظ قریا نے آپ کا ساہارہ پلان چپٹ کر دیا اللہ کو مستقبل میں ساری ہرہ پھیلیوں کا پتا تھا معلوم تھا تو اس نے صرف ایک لفظ سے ان کے پلان چپٹ کر دیا سارا اب آگے بھی چلتے ہیں یہ ایک چیلنج اور کھڑا ہے آپ کے سامنے آپ کے سر پر اس قرآن کی حفاظت کے لیے جگہ جگہ آیات موجود ہیں قرآن میں مثلاً چہاراں میں چھوٹ phenomena چھوٹま یہ آیا تھا تولیٹی نائن اوبر چھوٹی نائن یہ آیا آیا آپ کے گلی کی ہڈی بن گئی کیا کہتا ہے کہتا ہے بل ہوا آیا تھا ب avenانات فی صدور lustینا уст العلم cleans tyneye اور چھوٹی نائن بلکہ واقعہ یہ ہے کہ یہ تو آیا ب avenانات ہیں جو محفوظ ہیں اہلِ علم کے سینوں میں فی صدور اہلِ علم کے سینوں میں لہذا یہ اللہ کا سب سے بڑا موزہ ہے کہ یہ قرآن یہ قرآن میمورائز ہو جاتا ہے ایک آٹھ سال کا بچہ بھی اسے حفظ کر لیتا ہے اور اس سسٹم میں کسی طرح کی تحریف نہیں ہو سکتی اس سسٹم کے اندر سینوں میں محفوظ ہونے والی سسٹم میں کسی طرح کی تحریف نہیں ہو سکتی کتابت تو انسانی کام ہے نا کتابت انسانی کام ہے جیسے سعودیہ نے مختلف قرآن کے قرآن شائع کیے شائع کر دیئے تھے گوہ کہ وہ کامیاب نہ ہو سکے لیکن شائع انہوں نے کر دیئے تھے لیکن سینوں میں محفوظ قرآن میں کوئی رد و بطل نہیں کر سکتا ہے کوئی تبدیل ہی نہیں ہو سکتی اور اس موجودے کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ حفظ صرف وہی قرآن ہو سکتا ہے جو صدیوں سے رائی چلتا چلا رہا ہے وہ ایک قرآن دوسری کسی قرآن کا قرآن نہ حفظ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے اس اصل قرآن کے حفاظ پر لاکھوں مل جائیں گے آپ کو دوسری قرآن کا حفظ ایک بھی نہیں ملے گا دیکھ کتنے بڑا چیلنج یہ ہے ایک بھی نہیں ملے گا کون ہے جو اس چیلنج کو خبول کرتا ہے اور سامنے آئے لاکر دکھائے کوئی حفظ اس کا جب بنا کر دکھا دو یہ ہے اس ایک قرآن کی ڈیوائن پروٹیکشن اللہ کی طرف سے حفاظت اس کا ایک حرف تبدیل نہیں ہو سکتا ایک حرف بھی تبدیل نہیں ہو سکتا اگر قرآن دس مختلف قرآن میں نازل ہوا تھا تو یہ تو بتانے کی پھر ضرورتی نہ تھی بتا کیوں نہ ہے آپ اس کی وضاحتیں کیوں دے رہے ہیں بھائی جس طرح یہ ایک معروف و مشہور متواتر شکل میں موجود ہے قرآن باقی کے نو قرآن بھی تو اسی طرح ہوتے ہیں محفوظ ہوتے ہیں مشہور معروف میمورائزڈ اسی طرح ہونے چاہیئے تھے نا وہ بھی اللہ کی طرف سے تھے تو یہ آپ کو بیٹھ کر وضاحت دینے کی قضل پیش آ رہی ہے یہی قرآن ہے جو تواتر سے چلتا چلا آ رہا ہے تقریباً ستر سال پیچھے کی بات چل جائیے پیچھے کی بات ہے کہ سرجان ہمٹن کی صدارت میں ایک گیارہ جلدوں پر مشتمل انسائگلوپیڈیا شاہے ہوا تھا لندن سے یونیورسل انسائگلوپیڈیا کے نام سے اس کے چپٹر قرآن چپٹر قرآن میں لکھا ہے کہ یہ قرآن محمد علیہ السلام پر ان کی زندگی کے آخری تیس سال میں مکہ اور مدینہ میں نازل ہوتا رہا قرآن پرافیٹ محمد کی زندگی ہی میں انہی کی زیرے نگرانی ضبط تحریر میں آ گیا تھا اور ان کے اصحاب نے اسے حفظ بھی یاد کر لیا تھا اور یہ سلسلہ حفظ کا آج تک یوں ہی چلتا چلا آ رہا ہے یوں ہی جاری ہے سنکڑو مسلم قرآن کے حفاظ موجود ہیں اور بغیر کسی غلطی کے سارے کے سارا دور آ سکتے ہیں انیورسل انسائیکلو پیڈیا چپٹر قرآن انسائیکلو پیڈیا کی ٹیم نے حفاظ سنکڑوں میں لکھیں لاکھ کے قریب تو پاکستان میں ہی ہوں گے اندازم سب سے زیادہ حافظ تو روس میں موجود ہے رشیہ کے اندر اب آپ کے بیانے کی تغلیت اس کا غلط ہونا ایک اور دلیل سے قرآن کہتا ہے تیرے رب کا کرام تمام ہوا بڑی سچائیوں کے ساتھ اور بڑے توازن کے ساتھ عدل کے ساتھ توازن کے ساتھ توازن کے ساتھ ناپ تول کر کسی ایک جگہ اگر ایک لفظ رکھا گیا ہے وہ اگر کسی دوسری مقرآن میں اسی آیت میں وہی لفظ بدل دیا جائے دونوں توازن بدوشت نہیں ہو سکتے جیسے کہ شروع کے بیان میں آپ نے فرمایا کہ فتلقہ آدم من ربی کلمات ٹو اوبر تھرٹی سیون حاصل کر لیے سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے چند کلمات یہ آپ نے رکھی رہا ہے چند کلمات اس میں آدم جو ہے یہ فائل ہے سبجیکٹ ہے اور کلمات جو ہے یہ مفہول ہیں جبکہ دوسری خلط جو آپ بیان فرما رہے ہیں اس کے الفاظ آپ نے نہیں بتایا لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں دوسری طرح میں آدم جو ہے یہ مفہول ہے اوبجیکٹ پہلی میں سبجیکٹ دوسری میں اوبجیکٹ اور کلمات جو ہے یہ فائل ہیں یہ سبجیکٹ گویا کہ کہانی اٹھی ہو گئی یہ فائل اور مفہول ہونے کا فرق بتا رہا ہے کہ دونوں میں توازن نہیں ہو سکتا دونوں میں توازن نہیں ہو سکتا چونکہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل ہیں اپوزٹ ہیں دونوں دونوں الفاظ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں قراط ابن القصیر المکی امام ابن قصیر المکی کہتے ہیں کہ پہلی والی قراط جو ہم عام طور پر پڑھتے ہیں اس کا مطلب ہے اور پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کلمے وصول کیے اور توبہ کی دوسری قراط میں حضرت آدم علیہ السلام اوبجیکٹ ہے اور رب کے کلمے سبجیکٹ اس کا مطلب ہے حضرت آدم علیہ السلام کو رب کی طرف سے کلمے وصول ہوئے اور انہوں نے توبہ کی دو متعداد مانا تو دونوں درست کیسے ہو جائیں گے بھائی دونوں درست نہیں ہو سکتے اتنی گہرائی سے کون دیکھتا کوئی نہیں دیکھتا اور آپ پاگر بناتے رہتے ہیں لوگوں کو اب ہم بیان کرتے ہیں خلاصہ خلاصہ نمبر ایک یہ کہ قرآن سے ثابت ہے کہ یہ صرف ایک قرآن میں نازل ہوا نمبر دو دوسرا کوئی قرآن حفظ نہیں ہو سکتا یہ چیلنج آو چیلنج پر اگر آ سکتے ہیں تو نمبر تین اگر باقی کی قرآن والے قرآن بھی اللہ کی طرف سے ہوتے تو وہ بھی اسی طرح مشہور و معروف اور متواتر چلتے چلے آتے اور اس کے افاظ موجود ہوتے نمبر چار ایک ہی آیت کے دو متعداد مانا دونوں آیت کو باطل کر دیتا ہے ایک ہی آیت کے دو متعداد مانا دونوں آیت کو باطل کر دیتے ہیں اس طرح تم نے تم نے چھپا بار کر دیا قرآن پر کیونکہ یہ اصول ہے لوجک کا یہ اصول ہے کہ جب دو بیانات ایک دوسرے سے متسادم ہو جائیں ٹکرا جائیں تو دونوں کو ساخت ماننا پڑے گا دونوں کو ساخت کر دو ایک بھی نہیں مانا جائے گا آپ نے یہ چھپا بار کر دیا قرآن پر تلیب اسلام